اسلام علیکم میں ہوں رمز محمد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر بائیکیا کے تھرو آپ نے کسی کو پیسے بھیجنے ہیں تو آپ کیسے بھیج سکتے ہیں پیسوں کی لیمٹ کیا ہے مکمل طریقہ کار کیا ہے تمام ڈیٹیل بتانے لگاؤں اس ویڈیو میں لیکن اگر آپ نے میری بائیکیا سے مطلق پہلے ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈیفرنٹ قسم کے لنکس موجود ہیں جسٹ ڈسکرپشن ویزٹ کر لیجئے وہاں پہ آپ کو کچھ بائیکیا کے علاوہ ایکسٹر کمانے کے طریقے بھی مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بائیکیا سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں ڈیفرنٹ قسم کی پلی لیسٹ ہے اس کے لنکس میں نے مینچن کر دی ہے یہ آپ کے سکرین پہ آ رہا ہے بائیکیا کا انرفیس جو ایک کسٹمر اپلیکیشن کا ہوتا ہے اس میں میں جو سا رائٹ خرید لاؤ ڈیلیوری شاپس تمام کی ویڈیوز سیپرٹلی بنا چکوں کہ ک آپ پر طریقہ کار سمجھ لیں تاکہ بائیکیا پارٹر کو بھی تنگی نہ ہو اور بائیکیا کسٹمر کو بھی پریشانی نہ ہو ایک آپشن رہ گیا تھا کیش ٹرانسفر اب کیش ٹرانسفر کو یوز کرنا کیا ہے بسیکلی آج جہاں بات کرنے لگے وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو پیسے بھیجنے ہیں تو ہم کیسے بھیج سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے آپ نے کیش ٹرانسفر پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد نیکسٹ سکرین آپ کے پاس ہی آجے گی نیچے ایٹی ایم اور بیلز اس کا اپشن ہے لیکن کمنگ سون ہے فیلحال ابھی اپ ڈیٹ اس چیز کی نہیں آئی لیکن جیسے ہی آئے گی تو دیفنیٹی میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ کو وہ طریقہ کار بھی سمجھا جائے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے بیل بھی جمع کروا سکیں گے فیلحال ہے ریسیو اینڈ سینٹ یہ دو ٹاپکس ہیں ان کو میں سیپرلٹی ڈیل کروں گا آج میں بات کروں گا سینٹ مینز کہ اگر میں نے کسی کو پیسے بھیجنے ہیں پیسے ب پیمنٹ ہے کوئی آن لائن پیمنٹ ہے کوئی پرچیزنگ کی ہے کچھ بھی ایسا جس میں آپ نے کسی کو پیسے بھیجنے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے آپ نے سینٹ پہ کلک کرنا ہے سینٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ایک سکرین آجیں گے دیکھیں اوپر لکھا ہوا رہا ہے کانٹیکٹ لیسٹ بزنیس لیسٹ فور ایکزمپل یہ دیکھئے اگر بائکیا آپ کی بات کیجئے کانٹیکٹ لیسٹ میں میں اس لیے کلک نہیں کر رہا کیونکہ obviously number 4 ہو جائیں گے بزنیس لیسٹ میں دیکھا جائے تو بائکیا کا wallet اگر آپ partner نے top up کروانا ہے یا customer نے top up کروانا ہے تو وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس میں اور different قسم کی انہوں نے options یہاں پہ mention کیے گئے لیکن جب آپ نے کسی کو پیسے بھیجنے تو اس کے لیے جو سب سے suitable طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ add contact manually کہ آپ manually اس بندے کا نام mention کر دیں گے اور اس کا mobile number just یہ دو چیزیں آپ نے mention کرنی ہے step میں ٹھیک ہو گیا جب آپ یہ چیز enter کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے نام لکھ دیا نیچے mobile number لکھ کے کلک کرنا تو اس کے بعد آپ کو next screen پہ کہا جائے گا do you have the bank account details of the person or business you are sending money to کیا آپ کے پاس وہ تفصیلات موجود ہیں کہ جس کو آپ پیسے بھیج رہے ہیں ان کے bank account کی details پتا ہے means bank account کیا ہو سکتا ہے کوئی بھی bank یا hbl یا easy پیسہ ches cash anything جہاں پہ وہ پیسے receive کرے ہیں اپنے account میں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو no پہ کلک کریں لیکن obviously اگر آپ پیسے بھیج رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ detail ہونی چاہیے تاکہ securely وہ چیز وہاں تک پہنچ سکے تو اس پہ آپ کلک کریں گے yes اور yes کے بعد دیکھیں اوپر جو famous options ہیں وہ دو ہیں easy پیسہ اور جہاز کا جو کہ آج کل ہر بندہ جو اگر sale purchase کر رہا ہے یا کوئی money transferring وغیرہ کا حساب کتاب کر رہا ہے تو اس کے بعد easy پیسہ اور جہاز cash account تو ہوتا ہی ہے تو ان دونوں میں سے جو بھی suitable ہے مجھے suitable دکھے easy پیسہ account میں نے easy پیسہ option select کیا آپ بھی یہی کریں گے easy پیسہ option select کریں گے اب یہاں پہ آگی detail کہ آپ نے easy پیسہ select کر دیا mobile number یہاں پہ mention کریں گے کہ کس نمبر پہ easy پیسہ account ہے جو آپ details sent کر رہے ہیں دیکھیں mention کیا please enter the mobile number registered with this account easy پیسہ account کس نمبر پہ بنا ہے وہ number enter کریں جب وہ number enter کر دیا تو اس کے بعد easy پیسہ کا جو detail ہے وہ بتا دیں گے کہ یار کس نام پہ یہ چیز بنی ہے اب یہ ہے ایک بھائی ہے ارسلان شفیق یہ ان کے نام پہ بنا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ چیز confirm کر لی کہ جن کو آپ پیسے بھیج رہے ہیں کیا یہ وہی نام ہے یہ آپ نے اور جن کو آپ پیسے بھیج رہے ہیں انہوں نے confirm کرنا ہے بھائی کیا نے confirm نہیں کرنا ہے بھائی کیا نے آپ کو detail بتا دیا ہے if yes then confirm if no then آپ کا نمبر غلط ہوگا پھر آپ reconfirm کریں گے آپ اس پہ confirm پہ click کریں گے تو اب آگ amount amount کے لحاظ سے کہا جائے تو پچاس روپے سے لے کے پچیس ہزار روپے تک آپ بھیج سکتے ہیں لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ اس کا ذمہ دار buy کیا ہے application آپ یہ نہیں کر سکتے کہ for example اگر آپ یہ procedure کر رہے ہیں تو rider نے اپنا کام جو rider کے ہاتھ میں ہے اس نے آپ کو دکھا کہ سب چیز وہ آپ کے سامنے کرے گا وہ چیز میں بھی mention کر دیتا ہوں لیکن amount کے لحاظ سے صاف بات پر دماغ میں آئی ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ کا تعلق company سے ہے اور buy کیا اس چیز کا زمہ دار ہوگا rider کا کام یہ ہے کہ وہ جو statement close کرے گا اس کی ایک invoice آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے اب وہ invoice آپ نے رکھنی اور اس کے بعد آپ نے buy کیا سے رابطہ کرنا ہے خدا نہ خاصہ اگر payment delay ہوتی ہے کیونکہ جہان تک مجھے idea ہے کہ چھوٹی payment تو جلدی transfer ہو جاتی ہے لیکن جو کہ بڑی payment ہوگی تو approximately 2-3 گھنٹے بھی اس میں لگ سکتے ہیں ابھی میں sure نہیں ہوں اس بارے میں لیکن لگ سکتے ہیں ہوتی instant ہی ہے چھوٹی payment جلدی ہو جاتی ہے آپ نے یہاں پہ payment slit کرنی ہے پچاس روپے سے لے کے پ 25000 تک میں نے obviously ایک tutorial ہے ایک sample بنانا ہے تو میں نے ایک پچاس روپے کے amount enter کر دی easy pass account ہو گیا select payment method cash payment cash pick up obviously کوئی بندہ buy کیا والا میرے پاس آئے اور یہ چیز pick کر لی نیچے دو ایک payment method اور ہے لیکن پھر حال وہ sufficient نہیں ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو سا یہ payment method ہے ٹھیک ہے اس میں ایک ہے account کا ویزا کا اور ایک ہے bank account کا تو ایک coming soon میں تھا اور دوسرا مطلب جو standard ہے وہ یہی ہے کہ آپ سے کوئی بندہ cash pick کرنے کے لیے آ رہا ہے اب آپ نے یہاں تک done کر دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ tick پہ click کیا یہ تین چیزیں confirm ہوگی اب وہ location آ رہی ہے جہاں پر آپ موجود ہیں اس وقت کیونکہ buy کیا والے کے پاس آپ کی location جائے گی اور آپ نے کیا کرنا ہے just وہ location place کر دی نہیں ہے جہاں پر آپ موجود ہیں تاکہ buy کیا والا آپ کے پاس آئے گا اور وہ کام کیا ہے وہ بتانے لگو یہاں پہ آپ نے location trace کر دی یہ دیکھ لیجئے pointer move نہیں مطلب اپنی location سے move کیا گیا ہے means original location ہے blue icon لیکن pointer اوپر move کیا ہے تو وہ buy کیا partner کے لیے problem ہو ساتھی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ right side پہ نیچے کی طرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ blue color کا icon ہے آپ نے اس پہ click کرنا ہے تاکہ جو original position ہے وہ آج ہے یا اس کو drag کر کے آپ نے اپنی exact location پہ لیا ہے یہاں پہ click کر دیا اب آپ نے send پہ click کرنا ہے نام ایک دفعہ سب detail آپ کے سامنے آج ہوگی کہ location یہ ہے cash pick up یہ ہے easy پیسہ وغیرہ وغیرہ جو آپ نے step by step enter کی ہے اب آپ نے اس میں send پہ click کر دیا جب send پہ click کر دیا تو اب یہ write جونسی ہے وہ buy کیا partners کو show ہونا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے click کیا تو ساتھ ہی اس کو کہیں جلدی سے آجائے پھر اس کو اوپر سے cancel کیا پھر دوبارہ enter کیا کہ دوبارہ بلاؤں جلدی آئے گا آپ نے ایک بار click کر دیا نام detail کافی time لگا کے ڈالیا آپ نے آپ اس کے بعد اپنے دماغ پر دکھے کہ 10 منٹ میں نے wait کرنا ہے ٹھیک ہے 5 سے 7 منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی قریبی buy کیا rider جو بھی یہ write کرنا چاہے گا وہ یہ write pick کرے گا اس کی detail آپ کے سامنے اس طرح show ہو جائے گی اور باقی یہ detail میں بتا چکوں گے buy کیا partner سے رابطہ کیسے کرنا ہے اسی playlist میں موجود ہے link میں بھی description میں بھی mention ہو تو یہ دیکھ لیجئے cancel وغیرہ یہ ساری detail ہوگی بس اس buy کیا partner سے رابطہ کرنا یا وہ آپ سے رابطہ کر لے گا اس بھائی نے آپ کی location پہ آنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے باقی کام ان کی application کا ہے ٹھیک ہے means buy کیا partner کے application کا ہے کہ انہوں نے وہ چیز کیسے کرنی ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں آپ سے دو detail پوچھے گا کہ means آپ کا ID card number کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا mobile number کیا ہے تاکہ آپ کو buy کیا کی طرف سے ایک link sent کر دے جائے invoice والا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ چیز کو close کرے گا اور اس کے بعد ایک buy کیا partner کے پاس ایک option آئے گا کہ جو ایک invoice ہے وہ آپ کو whatsapp کر دے تو جو details اس right کی اس partner کے پاس ہوگی وہ آپ کو whatsapp پہ send بھی کر دے گا at that spot ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس partner کا کام ختم ہے یہ مت کرنا کہ آپ نے payment کی ہے تو اس partner بچے رہے ہو کھڑا کیا بھائی میرے وہ payment نہیں ملی آپ یہیں پہ رکھو کیونکہ اس نے رکھ کے کچھ نہیں کرنا آپ کے پاس buy کیا نے بندہ بھیجا نا بندے کام complete ہو گیا buy کیا نے آپ کو transaction ID دے دی اب آپ buy کیا کا خدا نا اول تو ہوگا نہیں لیکن اگر خدا نا ہواسا کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو آپ جو اسی transaction ID ہے اور اپنی جو details ہیں نا وہ buy کیا سے رابطہ کریں گے پھر وہ buy کیا solve کرے گا ٹھیک ہو گیا I hope کہ میں نے اس چیز کو اچھے طریق سے explain کر دیا ہے exactly اس سے next video میں میں وصول ہی means ابھی میں نے send کی بات کی ہے نا کہ آپ نے پیسے کیسے بھیجنے ہیں تو اب میں receiving کی بات کروں گا ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ اپنا بہت زیادہ خیال کیے گا اللہ حافظ